یہ کہانی نہیں ہے تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جنگ سفین کے لئے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں روانہ ہو رہے ہیں اپنے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں ایک پاؤں رکاب میں ہے دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنا چاہتے ہیں قریب ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس نے کچھ گستاخی کی جب اس نے گستاخی کی اور لوگ گھیرے میں حلقہ بنائے کھڑے جیسے ہی اس نے گستاخی کی آپ نے کہا کہ کسی ولی حق کسی مظہر کامل کسی انسان کامل کی زبان سے خدا نہ کرے کسی کے حق میں بددعا نکلے آپ نے کہا کتے تو کیا بھوک رہا ہے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتہ بن چکا تھا اور اس کے موہ سے وہی آواز نکل رہی تھی جو کتے کی آواز ہوتی ظاہر ہے قیامت برپا ہو گئی بظاہر وہ کھلے وے دشمنوں میں سے نہیں تھا چنانچہ اس نے پھر اپنی اسی حالت میں حضرت تضررہ ازاری کی اس کے ظاہر ہے کہ لوگ بھی وہاں ہوں گے حضرت نے اسے معاف فرمایا اور وہ پھر پلٹ کے انسانی شکل میں واپس آگئے اب لوگوں نے کہا یہ قدرت رکھتے ہوئے آپ ہم سب کو لے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لئے یہ کس لئے جنگ کرنے کے لئے آپ تو جو چاہے کر سکتے ہیں کہا خدا کی قسم جو چاہے کر سکتا ہوں اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے میرے حق میں مگر میں احکام ظاہری کا پابند ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا صبر کسی میں ہو تب علی کہلاتا ہے